بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمانِ الٰہی ہے اے ایمان والو تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہزگار بن جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے یہ روزے دار اپنا خانہ پینا اور اپنی جنسی خواہش میرے لیے چھوڑتا ہے روزہ میرے ہی لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا اور باقی ہر نکی کا بدلہ دس گناہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالی کی راہ میں رضائی الہی کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالی اس ایک روزے کے بدلے میں اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے ستر سال مسافت کی بقدر دور کر دیتے ہیں جس نے ایمان کے ساتھ سواب کی نیت سے اللہ تعالی کی رضا کے لیے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سہری کھایا کرو اس لیے کہ سہری کھانے میں یقیناً برکت ہے لوگ برابر بھلائی میں رہیں گے جب تک وہ روزہ کھولنے میں جلدی یعنی گروب آفتا کے فوراً بعد بغیر کسی تاخر کے کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ افتار کے وقت یہ دعا پڑھ دیں ترجمہ اے اللہ میں نے آپ کی رضا کے لیے روزہ رکھا اور آپ کے دیئے ہوئے رزق پر روزہ کھولتا ہوں جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو نہ دل لگی کی باتیں کریں اور نہ شور گل کریں پس اگر کوئی تم کو غالی گلوچ دے یا تم سے لڑے تو کہہ دو کہ میں روزہ دار ہوں جو روزہ کے حالت میں جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالی کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ اپنا خانہ پینا چھوڑے جس نے کسی روزہ دار کا روزہ کھولوایا اس کے لیے اس روزہ دار کی مثل عجر ہے بغیر اس کے کہ روزہ دار کے عجر سے کچھ کمی ہو چاہے ایک خجوری سے کھروایا جائے موسیقی